پریشاند نیل کے نردیشن میں بنی فلم KGF چیپٹر 1 سال 2018 میں ریلیس ہوتی ہے فلم کو دیکھنے کے بعد ہر کوئی اس فلم کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور اس فلم کا کافی بے سبری سے تجار کرتا ہے جیسے کہ آپ سے بھی چانتے ہیں کہ ساؤت کے جانے مانے سپرسٹار یش کی ایک بہترین بھومی کا ہمیں فلم میں دیکھنے کو ملتی ہے اور فلم میں ان کے کردار کو لوگ کافی زیادہ پسند بھی کرتے ہیں یش اس فلم کو کرنے سے پہلے ساؤت کے جانے مانے سپرسٹار تھے لیکن KGF چیپٹر 1 میں ان کی اہم بھوم کا دیکھنے کے بعد ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے یہاں تک کی بولیوڈ بھی ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے اسی کڑی میں اب KGF چیپٹر 2 کا کافی بے سبری سے انتجار کیا جا رہا ہے اور فلم میں سبھی کلاکاروں کو لے کر ایک جبردست بز بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے فلال کرونا کال کی وجہ سے اس فلم کے ریلیس ڈیٹ میں کافی بدلاؤ آیا ہے اور یہ فلم اب 2021 میں ریلیس ہونے کے قیاس پر ہے لیکن دوستو ایسے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ بھارتی سینما کے دحاس میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ کوئی بڑی فلم ریلیس ہو کر سبھی بڑی فلموں کا ریکارڈ دھوست کر دیگی اور یہ فلم KGF چیپٹر 2 ثابت ہو سکتی ہے جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ بہو بلی سریز نے جہاں 1400 کروڑ روپے کمائے تھے وہیں دوسری اور آمیر خان کے فلم دنگل کا بھی یہی زدبہ ہمیں دیکھنے کو ملا دنگل نے بھی قریب 2000 کروڑ سے زیادہ کی کمائی کی تھی حالانکہ worldwide کمائی کو ملا کر یہ آکڑے پیش کی گئے ہیں لیکن مانا جا رہا ہے کہ KGF چیپٹر 2 کا اس سے بھی بڑا ریکارڈ ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے کہ ہم آپ کو تین کارن بھی بتانے والے ہیں سب سے پہلا کارن ہے فلم کا بلن جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ KGF چیپٹر 2 میں ایز ای ویلن کے طور پر ابنیتہ سنجدت آنے والے ہیں اور فلم میں ادھیرہ نام کے کردار کو وہ بڑے پردے پر پیش کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو اس بات کی بھی جانکاری دینا چاہیں گے کہ 2018 میں آئی فلم کے پہلے پارڈ میں بھی سنجدت کے آنے کی امید تھی لیکن اس سمیں ان کے پارڈیٹس کی کمی تھی پہلے چیپٹر میں نظر نہیں آئے لیکن دوسرے چیپٹر میں ان کے اس کردار کی کافی زیادہ تعریفیں کی جاری ہیں اور ادھیرہ والے لکھ میں سنجدت کے کردار کو بھی لوگ کافی زیادہ پسند کریں گے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ سنجدت کے ویلن والے کردار کو لے کر فلم میں کافی کچھ پوزیٹیو تھنکس نظر آ سکتی ہے اور اس کی وجہ سے فلم کے کلیکشن میں بھاری ماترہ میں اضافہ ہوتا دکھائی دے سکتا ہے دوسرا بڑا کارن جیسے کہ اسے بھی جانتے ہیں کہ فلم میں کوئی بھی اگر بھرائی جاتی ہے تو اس کی فلم کی کہانی کافی زیادہ مائنے رکھتی ہے ایسے میں KGF سریز کافی زیادہ بہتری لگ رہی کیونکہ فلم کی کہانی کو ایک الگی لیول پر لایا گیا ہے فلم کے رائٹر ہے پرشانت نیل نردیشک بھی ہے اور رائٹر بھی ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ ان کے نردیشن میں بننے والی اس فلم کی کہانی کافی زیادہ جبردست ہوگی چود دشکوں کو اپنی اور کھیچے گی اور یہی بڑی وجہ ہے کہ فلم کے کلیکشن میں بھاری ماترہ میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ فلم بولیوڈ ہی نہیں بلکہ تمام بڑی فلموں کا ریکارڈ دھرست کر سکتی ہے تیسرا سب سے بڑا کاران ہے اس فلم کو لے کر ابھی تک بس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے کہ آپ سے بھی جانتے ہیں کہ 2018 میں فلم KGF chapter 1 ریلیس ہوتی ہے فلم کے ادھورے پارڈ کو دیکھنے کے لیے جنتہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے اور جب اس فلم سے جڑوی کوئی بھی جانکاری آتی ہے تو یہ بز اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے فلم کے کلیکاروں سے لے کر فلم کی کہانی پر ہر کسی کی نظر اس سمیہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے جانکاری کے لیے بتانا چاہیں گے فلم میں اس بار یش کے علاوہ کئی سارے بڑے سپرسٹار ہمیں دکھائی دینے والے ہیں یہاں تک کہ بولیوڈ کے جانے والے سپرسٹار سنجدت کے علاوہ فلم میں روینا ٹنڈر بھی ایک اہم کردار کو پلے کرتے ہوئے دکھائی دینے والی ہیں اور ایسے میں صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ KGF chapter 2 ریلیس ہوتے ہی ایک بڑے ریکارڈ کی طرف بڑھے گی